ہیلو دوستو میرا نام ہے بکاش ٹاکور اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ایسے سٹوڈیو دوستو آپ سب ہی کا سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دکسین ایشیا دیس تھائیلینڈ کے بارے میں کچھ امیجنگ فیکٹس تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج لائک اینڈ سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دوائیے دوستو تھائیلینڈ کے اول ایک تکسین پوروی ایشیا دیس ہے جسے کبھی ایک ایروپیہ دیس دورہ اپنویج کیا گیا تھا بازتر میں تھائی وازہ میں دیس کا نام فرسید ہے جس کا عرض ہے نشیل کوبوں میں تھائیلینڈ کا مطلب فری لینڈ ہوتا ہے تھائیلینڈ پہلے ہی شیائی دیس کے نام سے جانا جاتا تھا اس دیس میں کبھی بھی کسی دیس کا کبجہ نہیں رہا ہے دوستو ہر سال قریب سات لاکھ سیاتھ ایک پریٹیو تھائیلینڈ میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں یہ سمکہ کئی گناہ دن و دن بڑھتے ہی جاریے کیونکہ دنیا میں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عدود چگہ ہے گھومنے کے لئے جس میں سے جاتے ہیں یہاں بھارتے گھومنے کے لئے جاتے ہیں دوستو اگر آپ اس دیس میں بینا انڈر ویر پہنے گر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک گیر کانونی مانا جاتا ہے دوستو تھائیلینڈ میں سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا چند پہ جاتا ہے اس میں دنیا کے سب سے چھوٹے ستن پرانی تب بڑے بھیل سار بھی آپ کو تھائیلینڈ کے جل میں مل جائیں گے ایک سمیں ایسا تھا جب تھائیلینڈ میں سبھی پرس یوگا پرسو کو بہت بکشو بننے کیا ہو سکتا تھی کچھ سمیں کے لئے ہی لیکن ان سبھی کو بہت بکشو بننا پڑتا تھا اس میں کم سے کم بیس امر کی آئیت تک ان کو بننا پڑتا تھا لیکن یہاں پرمبرہ ان دنوں کوئی بھی لاغو نہیں کرتا ہے دوستو تھائیلینڈ کے پوری آوادی کا دس ماہ سا کیول بینککوک میں ہی رہتا ہے یہ اس دیس کی راجانی ہے اور اس دیس کا سب سے بڑا سہر بھی ہے بینککوک ہے دوستو تھائیلینڈ میں لگ بک پینتیس ہجار مندر ہے تھائیلینڈ پاسٹ میں مندر کی بھومی ہے مندر کو دیکھنے کے لئے یہاں پر ایک خاص طرح کا لیواز پہننا پڑتا ہے یہاں ایک سٹ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں آرشی نہیں ہوتی ہے دوستو تھائیلینڈ میں سیر کو سب سے مہتپونی شمانا جاتا ہے تھائیلینڈ میں دوسرے بکٹی کے سیر کے لئے سنمان دکھانا بہت ضروری ہے اور اس لئے تھائی سنسکتی میں کسی کو بھی سر پچھونے کے لئے منع کیا جاتا ہے یہاں تک کی بچوں کے سر کو پچھونے کے لئے منع کیا جاتا ہے دوستو تھائیلینڈ کو ہاتھیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے ہاتھی یہاں تھائی لوگوں کے ساتھ یہ بہت صحیحگی بن کر رہتے ہیں یہاں کم سے کم پانچ ہزار آتی بالتوں ہیں تھائیلینڈ میں بہت بڑے سام پھائے جاتے ہیں تھائی جنگلوں میں دنیا کے سب سے بڑے سام جالیدار اور اجگر بھی مل جائے گا یہ ہر لگوں پینتی فٹ لمبا ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے چہر لسانت کینگ کوبرا بھی آپ کو تھائی لینڈ میں مل جائے گا دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے پلیج مجھے کمینٹ باکس میں کمینٹ کر کے جیرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیج لائک اور سسکرائب جرور کیجئے بیل آئیکن کو پریش جرور کرنا